اس وقت سوچل میڈیا پر پاکستانی سپر اسٹار مائرہ خان اور بھارت کے فلم اسٹار رتک روشن کی ایک ملاقات کی تصاویر وائرل ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں ہونے والے دوستے سالانہ ریڈ سی فلم فیسٹیویل میں مائرہ خان سمیت متدد پاکستانی شعبی شخصیات نے شرکت کی جبکہ فیسٹیویل میں بھارت سمیت متدد ممالک کے فنکاروں نے بھی شرکت کی ساتھ بیٹھے دکھائے دیئے اور اس دوران دونوں ایک دوسرے سے مسافہ بھی کرتے دکھائے دیئے دونوں نے اگرچہ خصوصی فوٹو شوٹ نہیں کروایا تاہم ایک ہی پروگرام میں ایک ساتھ بیٹھنے کے دونوں کی تصاویر ویڈیوز وائرل ہو گئیں اور لوگوں نے ان پر ترہ ترہ کے تفسرے کیے دونوں کی ایک ساتھ بیٹھنے کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے پر دونوں ممالک کی شو بیز ویب سائٹ نے ان کی خبر کو نمائع خبر کے طور پر شائع بھی کیا ان کی تصاویر اور ویڈیوز پر لوگوں نے کومنٹس کرتے ہوئے لکھا کہ اب مائرہ خان اگلی کسی بولی ووڈ شخصیت سے ملاقات تک ہر انٹرویو میں یہ بات کرتی دکھائی دیں گی کہ وہ ریڈ سی فلم فیسٹیول میں رتک روشن کے ساتھ بیٹھی تھی ریڈ سی فلم فیسٹیول میں رتک روشن کے علاوہ دیگر بولی ووڈ شخصیات نے بھی شرکت کی جن میں اکشے کمار، رمبیر کپور، شاہر خان اور جاویر جعفری سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں فلم فیسٹیول کی ایک تقریب کے دوران رمبیر کپور نے ایک پاکستانی فلم ساز کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس عظم کا اعادہ کیا کہ وہ مستقبل میں پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرتے دکھائی دیں گے رمبیر کپور کا کہنا تھا کہ فنکاروں کی کوئی سرد نہیں ہوتی فنکاروں کو سیاست سے بھالہ تر ہو کر کام کرنا چاہیے اور انہیں پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ساتھ ہی رمبیر کپور نے پاکستان فلم دی لیجنٹ آف مولاجت کی تعریف کرتے ہوئے پاکستانیوں کو شاندار فلم بنانے پر مبارک بات بھی پیش کی ریڈ سی فلم فیسٹیول کی ایک اور تقریب میں ایک پاکستانی کے سوال کے جواب میں اکشے کمار نے کہا کہ ان کی پاکستان مخالف فلموں کو حقیقی نہ سمجھا جائے ان کی فلموں کو صرف فلم میں ہی سمجھا جائے ان کی کہانی کو حقیقت سے نہ جوڑا جائے ریڈ سی فلم فیسٹیول کا آغاز یکم دسمبر کو ہوا تھا اور یہ فیسٹیول دس دسمبر تک چلے گا اس سال فیسٹیول کا انقاد دوسری بار ہوا ہے پہلی بار دوہزار اکیس میں ریڈ سی فلم فیسٹیول کا انقاد کیا گیا تھا اس بار فیسٹیول میں بھارت برطانیہ امریکہ تھائی لینڈ مصر متددہ ارام امارات اور جرمنی سمیت متدد ممالک کی ایک سو پچاس سے زائد فلمیں پیش کی جائیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا